اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایڈووکین محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جسٹو لوگ آج ہم نے جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ ہے کہ سانہ منارے پاکستان میں ملزمان پر جو ایف آئی آر درج ہوئی اس میں کون کون سی دفاعات لکھی گئی ہیں اور ان دفاعات پر کون سی سزا بنتی ہے سب سے پہلے جو سیکشن یہاں پر ڈسکس کیا گیا ہے پی پی سی تازیرات پاکستان کے تحت اگر کوئی بندہ کسی عورت کو پبلیکلی برہنہ کرتا ہے مطلب معاشرے میں گلی کچے میں یا بزار میں یا کسی ایسی جگہ جہاں پر لوگوں کا حجوم ہے وہاں پر اس عورت کے کپڑے پھارتا ہے اس عورت کو برہنہ کرتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے اس بندے کو جو یہ کام کرتا ہے اس کو کرتا ہے اس بندے کو سزائے موت دی جاتی ہے اس میں بہت ساری چیزوں کو غور طلب ہیں کہ اس بندے کی جس بندے نے اس عورت کو برہنہ کیا ہے اس کی اٹینشن کیا تھی کیا وہ ان اٹینشن ہی ہوا ہے اتفاقن ہوا ہے یا اس نے جان بوجھ کے لیے سارا کچھ کیا ہے یا اس میں کوئی اس کا پبلیکلی کوئی سٹنٹ تھا یا کوئی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا ان تمام چیزوں کو قابل غور سمجھا جائے گا یہاں پر پھر اس کے مطابق سزا دی جائے گی یہاں پر سزائے موت جو ہے وہ سب سے زیادہ سزا جو ہے وہ برہنہ کرنے کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے اگر اس کے علاوہ جو کوئی سزائیں ہیں جو اس سیکشن 354A کے تعد ہیں وہ ایک ہے عمر قید ہے اور جرمانہ بھی ہے اس کے بعد جو سیکشن ڈسکس کیا گیا ہے سیکشن 382 تاظرات پاکستان کے مطابق اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو عام طور پر لوگ 382 جو ہے وہ ساتھ لازمی ملا رہتے ہیں اس میں ہوتا ہے جی میرا موبائل چینہ گیا میرے پرس سے پیسے نکال لیے گئے یا میری پاکٹ سے پیسے نکال لیے گئے اس سوالے سے ملزمان کی اگر زندگی کا مسئلہ یہاں پر آ جائے ان کی زندگی کو خطرہ ہو تو اس دوران جو ہے وہ سیکشن 382 تاظرات پاکستان جو ہے وہ لگتی ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ دس سال قید ہے اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ سیکشن 147B پی پی سی جو ہے وہ بھی لکھا گیا ہے 147 سیکشن میں لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی حجوم ہے اور کسی ایک فرد پر وہ اٹیک کرتا ہے اس حجوم نے کسی ایک بندے پر اٹیک کیا ہے اور اس سے اس کی زندگی کو خطرہ تھا اس کی جان جا سکتی تھی تو اس حجوم میں مجود تمام افراد پر سیکشن 147 تاظرات پاکستان کے مطابق سزا دو سال ہے اس کے ساتھ ایک اور سیکشن بھی ایڈ کیا گیا ہے سیکشن 149 پی پی سی تاظرات پاکستان کے مطابق اگر ایک بندہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے وہ اس عورت کو اس جگہ پر تنگ کر رہا ہے مگر باقی لوگ جو ہے باقی جو کراؤڈ ہے وہ اس کی ہیلپ کر رہا ہے یا اس کے ساتھ ہے تو وہ جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ شریک کے جرم سمجھے جائیں گے وہ اس کو روک بھی نہیں رہے بلکہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کے ساتھ کھڑے ہونا بھی سیکشن 4 149 بی پی سی کے مطابق وہ شریک کے جرم سمجھے جائیں گے ان کی سزا بھی دو سال ہے تو یہ کچھ سیکشن سے جہاں پر ہمیں 354 اور 382 اور 147 اور 149 جو تھے یہاں پر ایف آئی آر میں اس کے مطن میں لکھے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ عورت کسی بھی جگہ پر ہے کسی بھی روپ میں ہے اسلام میں عورت کو ایک عالی مقام دیا گیا ہے عورت کی عزت ہمارے لئے فرض ہے ہم کہتے ہیں جی ٹک ٹاک پہ وہ آ رہی ہیں فلان جگہ پہ آ رہی ہیں ہر جگہ پر وہ لوگ اکثر لوگ جگہ پر وہ نعرہ لگاتی بھی نظر آتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی مگر یہ ہے کہ ان عورتوں کی دداد بہت کم ہے ہم کی مسلمان ہیں ہمارا لئے حق بنتا ہے عورت جیسی بھی ہو مگر اس کی عزت کرنا ہم پر فرض ہے ہم اس کی عزت نہیں کریں گے تو پک معاشرے میں اسلام کا جو ہے وہ جھنٹا سربلند نہیں ہو سکتا لوگ کس طرح متاثر ہوں گے لوگ کسی طرح متاثر ہوں گے جبکہ ایک عورت کو اسلام نے وہ مقام دیا ہے جو باقی مذہب میں نہیں دیا گیا تو مسلمان ہونے کے انعاتے ہیں ہمیں عورتوں کی عزت کرنی چاہئے تاکہ معاشرے میں امن اور محبت اور بھائی چارہ پیدا ہو سکے آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیں اللہ حافظ ہمیں عورتوں کی عزت کرنی چاہئے